اسلام علیکم مری میں سیاہ کافی زیادہ پھرس سکے تھے اور اس کے بعد اطلاع یہ مل رہی کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جام بھاک ہو چکے ہیں ان میں سے دو افراد ایسے ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے جن میں زفر اقبال اور ان میں ایک اور شخص ہے اس کا نام ہے معروف اشرف زفر اقبال صاحب جمعیرات کے روز اپنے برادر نسبتی کے ساتھ روانہ ہوئے تھے اور ان کے زفر اقبال صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے سر ایک افسوسناک واقعہ ہے اور آپ کی طرح اس وقت پورا جو پاکستان ہے وہ آپ کے بھائی اور جو معروف صاحب ہیں ان کی مقفرت کے لیے دعا گو ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کس دن وہ روانہ ہوئے تھے لاہور سے اور وہاں کی صورتحال سے وہ کیا آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ یہاں کافی زیادہ غیر یقینی صورتحال ہو چکی ہے میرا بھائی جمعرات والے دین یہاں سے مرے کے لیے روانہ ہو گا ہے جمعرات والے دن سے بات ہوئی ہے وہ خیریر سے وہاں پہ پہنچیں لیکن ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا ہے آج ہمیں کال آئی وہاں سے مریض سے چوکی سے وہ کہتے ہیں جی بھائی یہ ان کا موبائل نمبر ہے آپ کے بھائی کا ہم نے کہا جی میرے بھائی کا موبائل نمبر ہے یہ ان کا آڈی کا نمبر ہے یہ ان کا گاڑی کا نمبر ہے یہ تین دوست یہاں پر آئے تھے اور تینوں کی ہی وفات ہو گئی ہے گاڑی میں نہیں آپ کے بھائی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں ہوتل نہیں مل رہا یہاں پہ تو ہم گاڑی میں رہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات ہم سے نہیں ہوئی جب وہ پہنچے تھے انہوں نے آپ کو اگاہ کر دیا تھا یعنی کہ جمعرات کے اگر رات کو گئے ہیں تو آپ کو رات گئے تو اطلاع دے دی ہوگی ہے جمعرات جن ہم سے بات ہوئی ہے انہیں کہا میں خیریت سے پہنچ گا اور ہم انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر ایسی ویسی کوئی انہوں نے بات نہیں کیا اچھا یہ کسی کام کے لئے گئے تھے یا صرف مری ہی انجوائے کرنے گئے تھے یا اسلامباد کے لئے کسی کام گئے تھے نہیں مری صرف سیل کرنے کے لئے گئے تھے تو ابھی کیا وہاں کی صورتحال سے آپ کو لوگ آگاہ کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے دیڈ بڈیز کو لہور موو کروانا ہے تو کہاں تک یہ پروسس پہنچا آپ کا بھائی اور کزن کی دیڈ بڈی لیٹے کے لئے گئے ہوئے ہیں اور ہمیں وہاں پر پتا چلا ہے کہ بھائی آپ راول پڈی جی ایچ کیو میں آجیں آپ کو دیڈ بڈی بہن سے مل جائے گی یہاں پہ لاہور کی نظامی ہے اس معاملے میں ہیلپ کر رہی ہے آپ کی نہیں کسی سے بات جوئی نہ کسی نے کوئی رابطہ کیا ہم سے اچھا ایک اور چیز ہے سر ابھی جو آپ چیز بتا رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ہوتل کا بالکل نہیں بتایا کہ ہم ہوتل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا تو اس رات جب وہ گاڑی میں خود سوئے ہیں ہوتل نہیں ملا ہوگا تو گاڑی میں سوئے ہیں تو اس سے متعلق بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی آپ کی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہمیں نہ ہم ایسی چیز کا علم ہے کہ ان کو ہوتل ملا یا نہیں ملا ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ وہ ٹریفک کی وجہ سے مثلا گاڑی آگے نہیں جا سکی نہ پیچھے آسکی ہے تو سردی کی وجہ سے گاڑی کے دل انہوں نے ہیٹ اپ گا چلایا ہے تو اندر ہی جاتھ ہوگی کونسی گاڑی تھی یہ کوڑے اچھا تین لوگ تھے یا دو لوگ گئے تھے تین لوگ تھے ایک گجرمالے کا تھا ان کا دو سمہ محمد شفاق جو ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا ایک ان کا بردن اللہ تھا جس کا نام ہے معروف اور زفر صاحب اور یہ پلان انہوں نے کسنا بنایا تھا کیونکہ ظاہری بات ہے بچے والے ہیں تو بچوں کے بغیر انہوں نے پلان کسنا بنایا تھا یہ اپنی کمپنی میں تینوں بندے کام کرتے تھے تینوں نہیں پلان بنایا تھا یہ زفر صاحب کی کتنے بچے ہیں اور اہل خانہ کے مطلق بتائیے گا تین اس کے بیٹے ہیں چلیں ایک افسوسنا کا واقعہ ہے اور یہاں پر زفر صاحب کے جو اہل خانہ اور اسی طرح جو اہل علاقہ ہیں وہ اس طرح موجود ہیں اور ان کی سکت یہی کوشش ہے کہ جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جلد جلد راولپنڈی سے سکتا لہور موو کی جائے تاکہ جیسے لہور ان کی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو اس کے بعد ہی جو اہل خانہ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ان کے نماز جنازہ کا اعلان بھی کر دیا جائے یہاں پر آپ منظر دیکھیں یہ لوگ اس وقت بیٹھے ہیں تازیت کے لیے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ تازیت کی جائے اہل علاقہ اور جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں پر آئیں اور اہل خانہ سے تازیت کی جا رہی ہے تو یہاں سے فیلال اتنے ہی اور امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ مجھ سمید ان لوگوں کی مقفرت اور بلند درجات کے لیے دعا کر رہے ہوں گے اور ان کی نماز جنازہ سے متعلق جیسے ہی کوئی اطلاع ملتی ہے آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو میں آگاہ کرتے رہیں گے بہت شکریہ